اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام سننے والوں کو آپ کے اپنے چینل دا اسلام ایڈوائزر میں خوش آمدید کہتے ہیں میرے دوستو آپ کو آج ہم نے اس ویڈیو میں یہ بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں پیدا کیے ہوئے اجناس میں سے کن کن اجناس میں کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں ان میں سے سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے ایک بہت ہی زبردست قسم کی سبزی ادرک کے بارے میں ناظرین ادرک کو آپ لوگ جقیناً اس بات کو جانتے ہوں گے کہ ادرک کو مختلف قسم کی جو سالن ہے مختلف قسم جو ڈیشز ہیں ان میں استعمال کیا جاتا ہے مگر ان ڈیشز میں اس کو استعمال کرنے سے ہمیں فائدے کون سے ہوتے ہیں ہمارے جسمانی میٹابولک اکٹیوٹیز پہ ہمارے جسم کے جو کیمیائی تعملات ہیں ان میں اس کا کیا فائدہ ہے یہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے اور ان کو مکمل طور پر جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے حاضرین اگر آپ نے بھی تک ہمارے چانل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایسی بے شمار انفرمیٹک ویڈیوز سے آپ ابھی تک پہرامند نہیں ہوئے لہٰذا فوری طور پر ہمارے چانل کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کا طریقہ بہت آسان ہے نیچے دیئے گئے کمنٹ سیکشن کے ساتھ ایک سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو دبائیے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے چانل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا سبسکرائب کے بعد آپ نے گھنٹی کا نشان یعنی کہ بیل آئیکن کا دبانا ہے اور ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی آپ کو اپٹیٹس بھی ملتی رہیں گی ناظرین ادرک کے فوائد کون سے ہیں ادرک جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت عام استعمال ہونے والی چیز ہے جو لگ بگ پاکستان میں ہر کھانے میں استعمال ہوتی ہے اور ہر کھانے کا حصہ ہے لیکن جو ابھی آپ کو میں بتانے والا ہوں یہ بھی آپ ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ طبی لحاظ سے ادرک بہت زیادہ فائدہ مند ہے سب سے پہلا فائدہ ادرک متلی کی کیفیت کو کم کرتی ہے یعنی جو متلی جو انسان کو ہوتی ہے خوراک پہلا کھانے کے بعد آپ کو سینے میں جلن سی محسوس ہوتی ہے متلی سی محسوس ہوتی ہے یوں بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے بھاری پن محسوس ہوتا ہے تو ادرک کا ایک سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ متلی کی شکایت میں کمی لانا ہے ادرک کی چائے کا استعمال اس حوالے سے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کے لیے ایک انچ ادرک کو ایک سے دو کپ گرم پانی میں دس منٹ تک ملا رہنے دیں جس کے بعد اس میں شہد ملا کر پی لیں آپ جب شہد ملا کر اس کو پی لیں گے تو یقینا انشاءاللہ آپ کو یہ جو متلی کی کیفیت ہے اس میں بہت زیادہ افاقہ محسوس ہوگا ناظرین دوسرے نمبر پہ بدحضمی کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اگر مثال کے طور پہ کسی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے تو ادرک کو چوا کر دیکھیں یہ میدے کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے اور بدحضمی کے لیے اکسیر ثابت ہوتی ہے بہت ہی زبرتست اس کا رییکشن ہوتا ہے یہ کرتی یہ ہے کہ آپ کے میدے کے اندر جو سیلز جو کہ گلینڈز موجود ہوتے ہیں جو کہ سیکریشنز کرتے ہیں رتوبات خارج کرتے ہیں جن سے خوراک حضم ہوتی ہے یہ ان کو بڑا ایکٹیو کر دیتا ہے جس کی ویسے جو بدحضمی ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور میدے کے جو امراض ہیں وہ بھی ختم ہوتے ہیں ادرک کا تیسرا اور اہم فائدہ ہے کہ یہ ورم کش ہے یعنی اگر کسی شخص کو خدارہ خاصتہ دیوی مائیرین کے مطابق اگر کوئی ورم اس کے میدے میں ہے یا اس کی کسی آنٹ میں ہے تو انشاءاللہ ادرک کے استعمال سے وہ ورم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا آپ کو ادرک کو اپنی غزہ کا حصہ بنانا ہے جیسے ہی آپ اس کو اپنی غزہ کا حصہ بناتے ہیں تو یہ جو ورم والا معاملہ آپ کو بتا رہے ہیں یہ جڑ سے ختم ہو جاتا ہے اس میں ایسے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو جسم کی ورم کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اگر پیٹ میں کسی کے گیس ہے تو گیس کا خاتمہ کرنا ادرک کا چوتھا بڑا فائدہ ہے اگر تو آپ کے پیٹ میں مدلپ گیس کا مسئلہ لگتار رہتا ہے کافی دن سے رہے اور آپ بہت زیادہ پریشان ہیں آپ کا پیٹ کافی زیادہ پھولا رہتا ہے بڑے مسائل کا آپ کو سامنا ہے تو بھئی ادرک جو ہے وہ پیٹ میں جو گیس ہے اس کا خاتمہ کرتی ہے اور جڑ سے ختم کر دیتی ہے گیس کے مسائل کو تی بی مہرین کے مطابق یہ آنتوں میں گیس کو کم کرتی ہے اس کے لیے اپنی غذا میں اس کی کچھ مقدار جو ہے وہ آپ نے چھڑک کر استعمال کرنی ہے مدد اس کو باریک باریک حصوں میں کٹ لیں اور جب بھی آپ کھانا کھانے لگے ہیں تو سالن کے اوپر اس کو مدد گارنشنگ کے طور پر آپ ڈال دیں اور پھر اس کے بعد اسے کھائیے کھانا بھی انجوائے کیجئے ساتھی ساتھ آپ کو طبی نکتہ نظر سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر کسی شخص کو پٹھوں کی اکڑن ہے یعنی پٹھے اکثر اس کے اکڑ جاتے ہیں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے سوزش کش اثرات کے باعث یہ پٹھوں کی اکڑن کی تکلیف میں کمی لانے میں بھی مدد کار ثابت ہوتی ہے اگر ورزش کا دوران یا بعد میں کوئی پٹھا کر جاتا ہے تو ادرک کو دودھ میں حلدی کے ساتھ ملا کر استعمال کریں جب آپ اس کو دودھ میں حلدی کے ساتھ ملا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو پٹھوں کی اکڑن والا معاملہ ہے یہ بہت بہتر ہو جائے گا بڑا مطلب اچھا ہو جائے گا اور آپ کو یہ جو مسائل کا جو سامنا ہے یہ انشاءاللہ مزید بہتر ہوگا اگر آپ کا جسمانی دفاعی نظام جو ہے وہ کمزور ہے یعنی کہ جو باڈی کا ایمیون سسٹم جیسے کہتے ہیں قوت مدافعت جیسے کہتے ہیں اگر وہ کمزور ہے تو آپ بیماری کی صورت میں ادرک کی چائے پینے کا کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ یہ میدے کے اچھے بیکٹیریا کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے جو جسمانی دفاعی نظام کو بہتر بنا کر بیمار ہونے سے بچاتے ہیں ناظرین یہ آپ کے جسم کے دفاعی نظام یعنی کہ قوت مدافعت کو بہتر بناتا ہے اور یہ اس کا چھتا فائدہ ہے ساتھا فائدہ یہ ہے کہ انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے یہ جو انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں یہ جس میں موجود مزیر صحت پروٹین کے اجزاء سے ہڈیوں کو ہونے والے نقصان کی مرمت کرتے ہیں اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ والے آپ کے سیلز جو کہ ڈامیج ہو چکے تھے وہ والے سیلز دوبارہ سے بہترین ہو جائیں گے اور اگر آپ اپنی صحت کی خرابی کے ویعے سے پریشان ہیں تو فوری طور پہ آپ ادرک والی چائے پیئیں اس سے آپ کو انٹی آکسیڈنٹس فوری طور پہ ملیں گے ناظرین ایک اور اس کا بنا زبردست فائدہ وہ ہے کیسے نجات اگر آپ کو سفر کے دوران تکاوٹ اور کیا کی شکایت ہے تو سفر شروع کرنے سے پہلے ادرک کی چائے پی کر سفر شروع کریں کیونکہ اس سے آپ ان مسائل سے بچے رہیں گے جو کہ آپ کو کیا والے مسائل اس کو موشن سکنیس بھی ایک سر کہا جاتا ہے اگر وہ ہے کسی کو تو وہ ادرک کی چائے پیئے اس سے انشاءاللہ اس کو بہت حد تک افاقہ ہوگا میدے کی بہتری ہم نے آپ کو پہلے بتا چکے ہیں یہ سانس کی تکلیف کے لیے بھی بہت زیادہ بہترین چیز ہے اگر آپ سردی کے وجہ سے سانس رینے میں مشکل محسوس کر رہے ہیں تو ایک کپ ادرک کی چائے روزانہ استعمال کریں اور سانس کے دشواری سے انشاءاللہ چھٹکارہ پائیں گے خاتین کے جو مخصوص ایام ہیں ان میں خاتین کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے لہٰذا اگر وہ ایک کپ ادرک والی چائے میں شہد ملا کر پیئے تو کافی سکون ملے گا اس کے ساتھ ادرک والے گرم کھوے میں کپڑا گیلا کر کے پیٹ کے نیچے لگانے سے درد سے بھی نجات ملے گی یہ کام اگر آپ کر لیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جن سے جسم کو آسودگی ملتی ہے اور ہم ذہنی طرح سے بچ سکتے ہیں لہذا یعنی ذہنی دباؤ جو ہے اس سے نجات کے لیے بھی ادرک ایک بہترین چیز ہے اگر کسی شخص کے دورانے خون یعنی کہ بلڈ سرکولیشن میں کوئی ایشو ہے کوئی مسئلہ ہے تو ادرک میں موجود جو وائٹیمنز ہیں جو لحمیات ہیں جو امائنو ایسیڈ ہیں ان کی بدولت کہ آپ کا خون جو ہے وہ صاف رہے گا اور اس میں ٹیومرز نہیں بنیں گے اگر ٹیومرز نہیں بن رہے تو انشاءاللہ آپ کی جو دل کی بیماریاں ہیں اس سے بھی آپ محفوظ رہیں گے اور ادرک جو ہے وہ آپ کے دل کے جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام کے لیے ایک اکسیر ہے بہت سے حکامات جو ہیں وہ ادرک کو ریکمنڈ کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ ادرک کا استعمال کرے جو گلوکار حضرات ہیں یا وہ لوگ جو کہ گانا چاہتے ہیں یا جو نات پڑھتے ہیں یا مطلب اپنے گلے شاہد جو لوگ کام لیتے ہیں کوئی ٹیچر ہے جو زیادہ دیر تک لمبے لمبے لیکچرز وغیرہ پڑھاتے ہیں تو ان کو بھی ادرک استعمال کرنی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ادرک استعمال کرتے ہیں تو آپ ایک لمبے عرصے تک لیکچر بھی دے سکیں گے لمبے عرصے سے مراد ہے کہ کافی ڈیوریشن تک آپ لیکچر دے سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا گلہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ صاف ہوگا اب کچھ لوگوں کی تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آواز قدرتی طور پر ذرا تھوڑی سی مدب کم ہوتی ہے قراری نہیں ہوتی لیکن وہ لوگ جن کی آواز نسبتاً اور فطرتاً بہت زیادہ بلند ہے موٹی ہے کڑک ہے اگر اس میں کوئی ایشو ان کو نظر آ رہے تو وہ ادرک والی چاہے جو ہے وہ پینا اپنا روزانہ کا شغل بنا لیں اپنا مشغلہ بنا لیں بہت جلد آپ یہ محسوس کریں گے کہ اب مزید ادرک والا کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ آپ کو پتر پیش نہیں ہوگا اور اس معاملے سے میری مراد یہ ہے کہ وہ معاملہ جو کہ ادرک کے حل مطلب ادرک استعمال کرنے سے جو حل ہو جاتا ہے وہ انشاءاللہ دوبارہ آپ کو کبھی پیش نہیں آئے گا لہذا ادرک کا جو استعمال ہے وہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے اجرے ناظرین ادرک جو ہے وہ ایک ایسی سبزی ہے جس کو ہم لوگ تقریبا ہر ہانڈی میں ڈالتے ہیں لیکن یہاں پہ جو میں آپ کو پچیتیں بتا رہا ہوں اس میں آپ نے وہ ہانڈی والا معاملہ نہیں کرنا آپ نے اس کو الگ سے بھی استعمال کرنا ہے مثلا کعوے میں استعمال ہو سکتا ہے شہرد کے ساتھ لیا جا سکتا ہے یا خوشک ادرک جو ہے اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یقین جانئے کہ خوشک ادرک اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ جو پٹھوں میں ہونے والی تکالیف ہیں یہ جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں اب یقین بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے جو کہ پٹھوں کی تکالیف کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں اگر وہ ادرک کو اس طرح سے کھائیں یعنی کہ کچھا ہی کھا جائیں تو وہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے ان کے لئے یقین ناظرین آج آپ نے ادرک کے بارے میں کچھ نئی چیزیں سیکھی ہوں گی اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے اس ویڈیو کے حوالے سے ضرور دیجئے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولئے گا آپ سب کی ساماتوں کا بہت شکریہ اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت السلام علیکم